تبریز اور ہمارے نمازیں مرسد موجود ہیں جو کہ نماز شریف کے ساتھ دوبائی سے اب اس وقت اسلامباد پہنچ چکے ہیں جی تبریز بتائے گا کیا مناظر ہیں تیارہ اس وقت لینڈ کر چکا ہے اسلامباد ایرپورٹ پر جی بلکل تیارہ اس وقت لینڈ کر چکا ہے اور جب تیارے نے یہاں پر لینڈ کیا تو کارکنان نے پرجوش ہے نارے لگائے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کارکنان کا جذبہ بڑا ہی جو ہے وہ پرجوش ہے اور اس وقت تیارہ جو ہے وہ ٹیکسی کر رہا ہے اور یہاں پر کارکنان جو ہیں وہ نارے لگا رہے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں محمد نماز شریف کا خصوصی تیارہ ہے اس وقت اسلامباد انٹرنیشنل ایرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے اور کارکنان یہاں پر جو ہے وہ نارے لگا رہے ہیں اور آپ کو بتاؤں یہ دوبائی فلائی کا خصوصی تیارہ تھا جو میاں محمد نماز شریف نے اپنے پاکستان آنے کے لیے خصوصی دور پر آئر کیا تھا اس میں ایک سو بانوے فکری مسافروں نے سفر کیا ہے اور اس وقت تیارہ جو ہے اسلامباد انٹرنیشنل ایرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے اور اس وقت تیارہ جو ہے وہ ٹیکسی کر رہا ہے جی سعید ابریز یہ بھی بتائے گا چار سال بعد نواز شریف پاکستان کی سرزمین پر واپس آئے ہیں کیا تاثرات ہیں ان کے بات کرتے ہو کیا کہنا تھا ان کا بڑے پر امید ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اب چار سال کے بعد جا رہا ہوں پاکستان اور مجھے خوشی فیل ہو رہی ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو پاکستان کی بہتری ہے جو عوام کے لیے اچھا ہوگا اس کے لیے کام کریں گے اکانوی کو بہتر کریں گے اور یہی وہ ساری صورتحال ہے جس پر میاں محمد نواز شریف نے آج دبائی ایرپورٹ پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بڑے پر امید ہیں اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نو مئی والے میں نہیں ہیں ہم ہائی مئی والوں میں سے ہیں